موسیقی خوش آمدید کہیں گے کیسی ہیں آپ شکر الحمدللہ آپ سنائیں کیسی ہیں کیونکہ یہ پروپوزٹیف ہو کر نیگٹیو ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو کیسی ہیں آپ بلکل شکر الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو کر آپ کے سامنے ہوں یہ اللہ کا لوگوں کی دعاوں کا شکریہ اور ہمارے ساتھ صدر ہیں درستک بار ایسیسیشن مولتان کے عمران رشید صلیری ایڈوکیٹ صاحب ہے ان کو ویلکم کہیں گے مواجیت سے ہیں آپ حسن جی اسرائی صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نفت انگیز جو ہے گفتگو کیا ہوتی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر کیا ہوں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یعنی کہ نفت انگیز گفتگو کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو سوسائیٹی ہے یہ افراد کی مجموعے کے نام ہے بلکل ایک فرد جو ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں بنا سکتا تو معاشرے میں بہت سارے افراد موجود ہوتے ہیں تو ہر انسان کا رویہ ایک انسان کے رویہ سے مختلف ہے اور آپ نے دیکھو کہ روٹیم میں گھروں میں بھی کس کا رویہ سخت ہوتا ہے پہ بہت زر اپلائیٹ ہوتا ہے اور ہماری جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ جو سے انسان کی پرسنیلٹی پہ اس کی روح پہ اثران دا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث شریف بھی ہے کہ اگر آپ مجھے اپنی زبان کی جرنگ کی دیں تو میں آپ کو جنت کی کریں گے کیونکہ جو بھی اللفظ زبان سے مدا کریں گے اس کا امپیکٹ دوسرے آدمی پہ آئے گا اگر میں گفتگو میں کوئی ایسا الفاظ بولتا ہوں جس سے کسی بندے کی مذہبی یا اس کی معاشرتی یا سکافتی حوالے سے اس کی دل آدھاری ہوتی ہے تو اس سے سوسائیٹی میں نفرت امیز رویہ جو ہیں وہ پرمان چاہیں تو ہمیں اپنی سوسائیٹی کو بیلنس رکھنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دوستوں کی سسائیٹی پرومنٹ کریں ان کو بتائیں کہ اپنے رویہوں میں جب آپ بہتی رکھیں گے جب آپ محبتیں نچھاور کریں گے عام روٹین میں آپ کی دکاندار کے پر جاتے ہیں کوئی ریڈی والا ہے کوئی ریگن والا ہے کوئی بھی ہے تھانے والے ہیں آپ جا کے جب ان کے ساتھ محبت کے ساتھ بولیں گے آپ کا رویہ اچھا ہوگا اگر وہ آپ کے ساتھ آگے سے بتمیز کرتا ہے نفت امیز رویہ رکھے گا تو آپ اسے پوزیٹیوی اگر آنسر کریں گے ایک دفعہ دو دفعہ تو تیسری دفعہ اس انسان کے دل میں بھی ضرور احساس ہوگا یعنی شرم آ جائے گی کہا جا سکتا ہے میں نہیں کہتا شرم آئے گی اسے احساس ضرور ہوگا بات کرتے ہیں ربان فاطمہ آپ سے میڈیا کی سماجی جو ہے جمعہ داری کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اور میڈیا سماجی جمعہ داریوں کے طور پر نفت انگیز گفتگو معاشرسی افتالہ فار بین المزاہد اور بین المصالق ہم آنگی میں اپنا کس طرح کدار ادا کر سکتا ہے اور کوویس میں سے ان کے تناظر میں یقیناً آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے میڈیا اپنا کدار ادا کر سکتا ہے لائنز یوز کونسل کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے یہاں پروگرام میں بلایا اور روحی کا بھی خاص طور پر بہت بہت شکریہ کیونکہ اکثر وہ بھی ہمیں یاد کرتا رہتا ہے ہم یہاں آکے بیٹھتے ہیں میں آپ کے سوال کاشا یہی جواب دوں گی کہ میڈیا کے حوالے سے ہمیں آورنیس جو ملتی ہے وہ میڈیا ہی ہمیں دیتا ہے میڈیا اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو لوگ کیونکہ میڈیا پر بہت شکین رکھتے ہیں اب کرونا کے حوالے سے ہی دیکھ لیں یہ بات کروں گی کہ کرونا کو دیکھ لیں کہ کرونا کے حوالے سے جب تک میڈیا نہ بتاتا تو ہمیں کیا بتاتا کرونا کیا ہے اور اس کی احتیاطی تعدابیر کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارا میڈیا کی وجہ سے ہی ہوا اور کرونا جو ہمیں بتایا گیا جو جو تعدابیر بتائی گئیں وہ میڈیا نے ہی بتائیں میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے میڈیا کو چاہیے کہ سچ بولے کیونکہ لوگ میڈیا کو دیستے ہیں اور گھر بیٹھ کر کرونا کے حوالے سے لوگوں نے بہت میڈیا پر جو گفتگو ہوتی رہیں اس پر وہ یقین کرتے رہے جو کچھ بھی ہوتا رہا لوگوں نے میڈیا پر یقین کیا تو میں میڈیا سے یہی کہوں گی کہ جو کہیں وہ سچ کہیں کیونکہ لوگوں کو آپ پر یقین ہے اور بہت افماد ہے اور لوگوں نے آپ کی احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کیا جس سے آج آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے حوالے سے بہت سے کیسیز کم ہو چکے ہیں اور میڈیا کو چاہیے کہ کم از کم دیکھیں پرنٹ میڈیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یہ مطلب ہے لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تو جو بتاتا ہے ٹھیک ہے لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈسکس ضرور کروں گی کہ سوشل میڈیا آپ کو استعمال کرنے کے لیے ضرور دیا گیا ہے اس میں آپ اس کو صحیح استعمال کریں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر ہم گھر بیٹھ کر جو بھی اس کو لکھیں گے جو بھی لوگوں کو دیں گے لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے آپ اس کو سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے اور کیا لکھنا ہے اگر جو آپ لکھیں گے اس کو صحیح لکھیں گے کہ میں خود میں آپ کو مثال دوں گی کہ میں کرونا مجھے خود ہو گیا تھا اور کرونا کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی ہم چار فرق تھے گھر کے بڑے جن کو ہمیں کرونا ہوا کرونا ہوا تو ہم ظاہر ہے احتیاطی تضبیر پر تھوڑا سا میں عمل کرتی تو شاید یہ نہ ہوتا تھوڑے سے ہماری طرح سے بھی کوہتائی تھی کیونکہ میں جنرل سیکرٹری بنی ساؤت پنجاب اس میں لوگوں کا ملنا ملانا ہوا لوگوں کی محبت تھی اس میں مجھے ہو گیا لیکن میں نے سوشل میڈیا کرونا کی حالت میں بیٹھ کر یوز کیا میں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں میں نے یوز کیا تو میں نے اپنے مطلب ایک اس میں چینل پر بھی یہی گفتگو کرونا کے حوالے سے کرتی رہی تو لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دیا اگر آپ سوشل میڈیا تو بھی صحیح طرح استعمال کریں گے تو پوزیٹیو کریں گے تو آپ کو پوزیٹیو ہی جواب ملے گا نیگٹیو نہیں ملے گا خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ہے خواتین سب سے پہلے تو ایک ہمارے مطلب ہے کہ عورتوں ہمارے خواتین میں ماں کی گودھ ہماری کوک سے بچہ جو جنم لیتا ہے پہلی درسگاہ خواتین کی گودھ ہے جس میں اس بچے کی آگے تربیت کرنا وہ بھی عورت کا کام ہے جس میں عورت کو آپ دیکھیں کہ خواتین کو ہم اللہ تعالی نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روپ میں دیا ہے درجہ دیا ہے اس میں عورت ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہو بھی ہے ساس بھی ہے بہین بھی ہے عورت کے کتنے مطلب ہے نام ہیں عورت بہت معاشرے میں ایک اہم کردار دا کرتی ہے عورت ایک گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور عورت کی وجہ سے ہی گھر چلتا ہے اور عورت ہی گھر کو بنانے میں اپنا کے اہم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آج کل آپ دیکھیں کہ عورت کو معاشرے نے بہت عزت دی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے جو ہمارے ہم لوگ سنتے تھے کہ عورت کو جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گار دیا جاتا تھا آج کل جو معاشرہ ہے ہمارا خاص طرح ہمارا مسلم ملک اس میں عورت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور عورت کو بہت معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کے لئے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ عورت مختلف جیسے میں نے بتایا کہ رشتے ہیں تو اسی طرح عورت کے مختلف کام بھی ہیں آپ دیکھیں عورت بیسی ہے عورت کمیشنر ہے عورت ڈاکٹر ہے عورت جارست میں ہے سماجی ہے سوشل ہے کچھ لوگ سماجی ہوتے ہیں سیاسی ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے لیکن وہ بیر پہ قام کر رہے ہوتے ہیں عورت اپنی تمام خواتین ہے یہ لازم بات ہے یہ معاشرے میں امن کام کرنے میں بھی اہم کردار عدا کر رہی ہیں کیونکہ ایک اچھی ماہ جو ہے وہ اچھی تربیت کرتی ہے اور اس کا تربیت کا رجل یہی نکلتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ معاشرے میں جو ہی انتشار نہیں کھلا لیکن کیونکہ وہ بچہ ماں کی جو ماں تربیت دے گی بچہ اسی سے ہی سکھے گا کیونکہ سارا دن ماں گھر کو سنبھالتی ہے وہ عورت ہی ہے ماں عورت ہے اور عورت تربیت بچے کو دیتی ہے اور مر تو سارا دن باہر ہوتا ہے اصل تربیت تو ہے ماں کی اور جو ماں نے تربیت دینی ہے وہ ہی بچے نے جا کے آگے اپنے آپ کو سامنے کر کے دکھانا ہے تو لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ ماں کی تربیت ہے عورت ہی بہت معاشرے میں روزداری سے رہے اپنا مطلب اسلام کے دائرے میں رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میری بیٹی ہے یا کسی کی بیٹی ہے ہم لوگ بیٹی آگے بیعہ دیتے ہیں ہماری بیٹی اگر میری تربیت اچھی ہوگی تو میری بیٹی وہاں جا کے دوسرے گھر کو بہو بن گئی نا وہ دوسرے گھر کو بھی جنت بنا رہے گی تربیت کے سر پہ ہی ہوتا ہے اور قربان فاطمہ آج کی دن کیا میسج جائے گا کہ کروڑا کی جب بات ہو رہی ہے کوئی ڈائنٹین کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے عوام کو دیکھنے والوں کو کیا احتیاط کرنی ہے کچھ اس طرح روشنے داریں کہ لوگوں کو جو مجودہ صورتحال ہے عوام کو کیا بتانے کی ضرورت ہے جی میں بالکل ایک میسج ضرور دوں گی کیونکہ میں خود اسی مسئلے میں سے ابھی نکلی ہوں کرونا سے گزری ہوں میں خود کیا میرے بچے بھی میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ بیٹی بہو کیونکہ ہم لوگ لوگوں نے مجھے بڑا فون کر کے کہا کہ آپ کدھر ہیں کون ہیں لیدہ ہیں بچے آپ کے کیسے ہیں یہ ہیں میں نے گھر میں ہی رہی اور گھر میں رہ کر میرے آتا کہ دو بیٹے چھوٹے ہیں ایک فائک میں ہیں ایک نائنٹھ میں ہیں اور میرا چھوٹا سا ماشاءاللہ پوتا ہے تین سال کا اب مجھے بڑی ٹینشن تھی ان بچوں کی خاص طور کہ ہم میں تو جو ہو گیا ہو گیا لیکن ان بچوں کو خدا نکر آستا کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے کیونکہ ماں کے لئے بچے بہت اہمیت رکھتے ہیں اپنے سے بڑھ کر تو میں یہی کہوں گے کہ جس طرح ہم نے مطلب احتیاط کی ہے اگر شروع میں تو سوری میں اگر احتیاط کرتی تو شاید مجھے کرونا نہ ہوتا لیکن ہر شخص کو کہنے میں یہ ہے کہ سننے میں ہے کہ ہر شخص کو ایک دفعہ ضرور ہوگا اگر آپ احتیاط کریں گے کیونکہ آپ کو میڈیا نے بہت ورنس دی ہے آپ ان پر عمل کریں ڈاکٹرز جو کہیں آپ ان پر عمل کریں اور میں نے گھر میں جو بھی مجھے کرونا تھا میرے بچوں کو جو بھی ہم نے آوز پر مطلب اعمل کیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے جلے رہے ایک ہی گھر میں رہے لیکن شکر الحمدللہ ہماری جو ریپورٹیں آئیں چودہ دن کے بعد تو وہ نیگیٹیو تھیں اور میں اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور اسی طرح پوری دنیا پر کرم کرے اور ہمیں اس وبا سے نجاز دینا ہے ارنان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور کرونا کی مجید سرح اتحال میں عوام کے لیے احتیاطی تدابیز جو ہیں یہ معاشرتی رویہ ہے اس کے ذریعے بات کرتے ہیں کیا معاشرتی رویہ نظر آئے ہیں آپ کو معاشرتی رویہ تو پہلے چاہت نفرت کے ذور میں جسکس ہوا ہے وہ معاشرہ جو ہے اس میں رویہ یہی ہے ہمارا پاستی ورنزئی باقی کرونا جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے پوری دنیا کو اویرنیس دی گئی ہے اس پر اگر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے جو بھی اس کے ایس او پیز بنے ہیں اس کے بعد جو حکومت سمارٹ لوکڈاؤن کی طرف جا رہی ہے ہمیں اپنی معاشرے میں جو ہماری فنانچل صورت حال ہے کیونکہ ہم وہ ملک نہیں ہیں جو ہم ان حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ایٹی پرسنٹ جو پپولیشن ہے وہ محنت مجزوری پر بلیو رکھتی ہے تو جو سمارٹ لوکڈاؤن حکومت نے کہا ہے ہمیں اس پر سختی سے عمل درامت کرنا چاہیے جو بھی اس او پیز بنے ہیں خصوصا تاجوں کے لیے ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے گھروں میں جاتے ہوئے خصوصا ماسک کرنا چاہیے مزاروں میں ماسک کرنا چاہیے یہ تو وہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہماری عوام کر کیا رہی ہے آپ کو دک کیا رہا ہے کیا واقعی ایسا تیس پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی جب آپ باہر جاتے ہیں کوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا کیا ہے سائلین آتے ہیں وہاں تو کیا سیچویشن ہے لوگ عمل کرتے ہیں سوشل ڈسٹنس سکتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں دیکھیں شروع شروع میں تو برشمول میرے اور شاید آپ کے بھی ہمارے انظر یہی بات تھی کہ شاید کرنا ہے بھی یا نہیں ہمارے کوٹس میں جو ہے ہمارے کوٹس میں جو ہے سائلین جو آتے ہیں ہم نے گیٹ پہ سینیٹیزر گیٹ جو ہے نسب کروا رکھے ہیں اور وہاں پر ہم نے سائلین جنزر گوٹلز رکھی ہوئی ہیں وہ آتے ہیں ہم کے ہند ہم بواج کرتے ہیں اور ہر بندہ ماسک پڑا کرتے ہیں اور کوچ میں بھی جو ایس اپیز ہمیں ہائی کوٹس کی طرح سے بنی ہوئی ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں ہمارے بار رومز کو ہم نے محضود کر دیا لیاب ریلیز کو ہم نے محضود کر دیا اور جو ہمارے جونئیرز ہیں ہم ان کو بھی کوچ میں زیادہ اپیر نہیں ہوتا ہے محضود کرتے ہیں وہ آتا ہے اور جو خصوصا ملزمان وغیرہ ہیں ان کا بھی کوٹس نے استثمائی ہے احتیاط کر رہے ہیں وہ مجمع جنب کے نظر آتے تھے پہلے وہ کچھریوں کوٹس کے سہری میں نظر نہیں آتے اس سے مزید بات کرتے ہیں قربان فادمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مطلبے برکہ دالے آپ کو صحت اطاع کرے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیمت جائے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کے مطلب پھر اور فروغ امن رواداری قومی ذمہ داری ہے کوویڈ نائنٹین کے حالات میں پاکستان لائنز یوز کانسل کا بھی دلکل یہ میسیج ہے اور اس سلسلے ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ جنہوں نے ہمیں جائن کیا ہے یاسمین خاکوانی ہیں پاکستان مسلمی کاف کی دوی جنہوں نے صدر ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ خیر کریئے ساتھ بلکل اور یاسمین آپ سے ہی بات کرتے ہیں اور معشارتی امن کا جو قیام ہے اس نے سماجی جو ادارے ہیں ان کا کیا قیدار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتے ہوں کہ امن سب سے پہلے تو آپ کے اندر ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جو سماجی ادارے مثال کے طور پر انجیوز ہو گئے ان کا بڑا اہم کردار ہے سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اور ہماری ریاست کا بڑا اہم کردار ہے اور اس میں ہمارے نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہے بلکل ہماری انسیٹیوٹ کا بڑا اہم کردار ہے مثال کے طور پر انسٹیٹیوب چاہے وہ سکول کالیج کے لیول پر ہوں چاہے وہ ادارے کے لیول پر ہوں چاہے وہ میڈیا کا ادارہ ہو چاہے وہ انجیو سیکٹر ہو کیونکہ اس کے بغیر ہم امن کے فروغ نہیں دے سکتے امن تب بھی ہوگا ہم جب برداشت کریں گے درگزر کریں گے پھر ہم ایک دوسرے کی بات بھی سن سکتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کی بات منوا پی سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا امن کے ساتھ ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اگر یہ چیزیں ہم نہیں جوڑیں گے تو پھر میرا خیال میں ملک ہو تحصیل ہو کوئی بھی قصبہ ہو وہاں پر انتشار ہی انتشار ہو بلکل تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جیسے ماں کی گود ایک تربیت کا ہے اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی امن جو ہے نا آپ کی گود سے تربیت کا ہے اس ادارے کی تربیت کا ہے جو جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انجیو سیکٹر کا میسیج ہی یہی ہے کہ اگر آپ برداج سے رواداری سے اور در گزر سے کام لیں گے تو میرا خیال میں امن کا پھر ہو بہت 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 رہن صاحب آپ سے جانتے ہیں رویہ کیا ہے اور رویہ کی تشکیل جو ہے کہ ہماری زندگی پر کیا اطرات مرتب ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں رویہ کی حوالے سے کہ روز مرا کی زندگی میں جو بھی ہماری گفتگو ہے ہمارا اپنے ماں باپ سے ملنا اپنے دوستوں سے ملنا اسادسہ سے ملنا اگر میں کسی رپارٹمنٹ میں ہوں اس کا ہیڈ ہوں تو میں نے جو اپنے سب مولینے کے ساتھ رویہ ہو جو میں انہیں انوے کروں گا یہ میرا رویہ تو سوسائیٹی میں بیلنس رکھنے کے لئے رویہوں کے قام کردار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے رویہ ہمیں سب پوسٹیب ہونے چاہیے مئینگا مزلیم بھی ہمیں جو تربیت ملی اسلام کی طرف سے میں جو بتایا گیا کہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویہ سے اور محبت سے عرب جیسے شہر ملک میں اسلام کی تعلیم اور ان کے ساتھ جو سوسائیٹی میں جل مرک جبر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیس کیا اور پھر ایک دن وہ آیا کہ پورے عرب میں اسلام کا جنکہ بجا یہ صرف رویہ کا اثر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے سے ویسا ہوتا تو شاید کوئی شک سن کے نزدیک لاتا تو ہم حمالی نبی پاکسل کی جو پرسنیلٹی ہے وہ رہنمائی کی حامل ہے تو ہمیں ان کو ان کے رویہ کے چپٹر کو پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ جو سوسائیٹی میں ان کا رویہ تھا تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ پاسٹیو بیہو رکھنے چاہیے اچھا رویہ رکھنے چاہیے بہین بھائیوں میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بہین بھائیوں میں کوئی بھائی زیادتی کردے آپ اس کو برداشت کریں تو انشاءاللہ تر آپ دوسرے دوسر کو خود احساس ہو جاتے ہیں تو رویہوں سے سوسائیٹیوں جو ہمیشہ پروان چڑھتی ہیں جن سوسائیٹیوں نے اپنا ٹیمپرمیٹر لوزنگ کیا اور ساتھ محنت کی ہے تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ آج وہی ملک جو ہے دنیا میں سروائیو کر دیں اور اس دنیا کو لیت کر دیں بہت خوبصورت بات کی ہے یارسن صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ نفت انگیز گفتگو کی روک تھام کے لیے تلیمی اداروں کا کردار اور کروڑا جیسی وبا کے مطالق آگاہی میں نوجوانوں کا جکہ دار ہے کیا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک وبا جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جس جس ملک میں یا جہاں ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اگر آپ باوضو رہیں تو کروڑا سے چھوٹکارا مل سکتا ہے دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کی بات جو انسیٹیوٹ میں نے پہلے بھی آپ کو یہی بات کی کہ جو انسیٹیوٹ ہیں وہ ماں کی گود ہیں اور خاص طور پر ہمارے جو سکول لیول کالیج لیول یونیورسٹی لیول یہ جتنے بھی اداروں میں اور اداروں میں نوجوان کام کر رہے ہیں یہ اگہی کا ایک میسیج دے سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج جس طرح اس خوف حراس کے اس میں جو ہم کروڑا کے خوف حراس سے ہیں اگر ہم اپنے نوجوانوں میں انسیٹیوٹ لیں کہ اپنے نوجوانوں کو اگہی دے کر ویسے تو میڈیا بہت اگہی دے رہا ہے لیکن اداروں تک پہنچنے کے لیے ہم اگہی دے لوگوں کو اگر وہ اپنے کلاس فیلوز کو یا اپنے کولیگز کو کہیں بھی کام کر رہے ہیں ایک نوجوان جس طرح ہمت کر کے کروڑا سے لڑ بھی سکتا ہے اور اگہی بھی وہ اتنی اچھی دے سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے معاشرے کا وہ حصہ جو نوجوانوں کے بغیر نامکمل ہے اور کروڑا جیسی وبا کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہیں اور احتیاطی تطبیر آپ کو پتہ سنیٹائزر آگئے اور یہ چیزیں بلکل ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا ہم سامنا فیس کرتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں جو ہے نا حمد دیتا اور کرتے ہیں بلکل بلکل نوجوانوں کے لیے بات کروں گی کہ کچھ میرے ابھی بہت ساری دو تین یونین کانسلوں میں میں میڈیا کی طورت سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دو تین یونین کانسلوں میں ایسے جو اربن رولر کی یونین کانسلیں وہاں پر نوجوان بلکل بیروزگار ہو گیا اور بلکل ہی جو ہے نا وہ کرونا سے ڈر گیا آپ یقین کریں کہ ہماری تیم نے وہاں جا کر ان کو آویرنس دیا ہے آج وہی نوجوان بچہ جوب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں آویرنس بھی دے رہے ہیں کرونا کے چھیک ہے مرنسل آپ سے جانتے ہیں کہ مشرطی حقوق اور معاشرطی انصاف میں مکلہ کا کیا کردار ہونا چاہی آپ مکلہ کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مکلہ کمیونیٹی کو روشنے دار دے چھیک ہے معاشرہ جو ہے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ اشخاص کے مجموعوں کے نام ہیں معاشرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے شخصی ازادی ہے کہ آپ کو ایک شخصی ازادی ہو شخصی ازادی میں حالہ والے سے جیسے میڈیا پر پر پرندید ہیں یہ بھی شخصی ازادی کی ضمنے میں کہ ہر انسان کو شخصی ازادی ہونی چاہیے اور دوسرا سسائی جی کو بیلنس کر دیں انساف کو قائم کرنے کے لئے یہ ہماری حکومت وقت کی جمعہداری ہے کہ اس نے سوسائیٹی کو بیلنس کرنے کے لئے کہ اس سطح تک انساف کو قائم کر رکھا ہے اور جو ادارے ہیں وہ انساف دے رہے ہیں یا نہیں دے اب ہماری عدالتیں ہیں وہ اپنا برک کر رہی ہیں اس میں مکلہ کا ایک مین کردار ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ جو بھی بندہ ہے جو چاہے وہ جیفینس ہے جا کپلینٹ ہے وہ تروں کونسل جب پیش ہوتا تھا ہم اس کے حقوق کے لئے بھرپور جنگ لڑتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا قائم کر اس کے حقوق جو ہیں وہ دلوائے جائے اب اس کے آگے جو ہماری سوسائیٹی میں ہرگرز ہیں قانون میں جو پیچید کی ہیں اس کی ویسے انساف تو ملتا ہے مگر اس نے دیر کافی اس کے لئے میں کنوے کروں گا اپنی اسمبلیز کو اس فورم سے پنجاب اسمبلی ہیں اور اپنے ہاں قومی اسمبلیز ہیں کہ ان کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے عام پبلیس کو فوری طور پر انساف مل سکتے ہیں ان کے راستے میں جو رکاوٹس ہیں اب سسٹم چینج ہو گیا ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں ہوئی قوانین رائد ہیں جو آج شسن کو سال پہلے تھی لیکن پہلے ہمارا کمیٹی سسٹم یہ نہیں تھا لیکن ٹی وی آیا کمیٹی جو ہے آسان ہوئی اس کے بعد موبائلز آئے اب سوشل میڈیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بہتری آ رہی کہ آپ کی کمیونکیشن کا سسٹم ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں ابھی جو میں بات یہاں کر رہا ہوں تو وہ وزن سیکنڈ جو پوری دنیا میں پہنچ جائے پہلے ہمارے پر یہ سہولیات نہیں تھیں تو ہمیں ان سہولیات کو موجودہ سسٹم کو دیکھ کے اور جو ہمارا کانون یہاں پر رائز ہے ان سب کو سامنے رکھ کر جو نئے قوانین میں ترمیم کرنی چاہیے اور جو نئے قوانین ہم بنائیں وہ ایسے بنانا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو فوری طور پر انسان ازر جی آپ سے رکھانا بات کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان لائنجیو کانسل کا پیغام ہے کوورٹ نائنٹین کے جو ہے میں کہتے ہیں وبا میں یا حالات میں کہ فروغ امن اور رواداری جو ہے ہماری قومی ذمہ داری ہے تو اس کی حوالے سے کیا میسج جائے گا آج کی دن کیا میسج سے بس آج کی دن یہ میسج جائے گا کہ ہم جو کرونا جیسی وبا کا جہاں شامل ہے تو ہمیں ایک تیاری تدویر جس طرح ماسک لگایا ہوا ہے ہاتھ بھی دھونے ہیں بیس سیکنڈ اور سب سے بڑی بات باوضو رہیں اور دوسری بات یہ کہ اپنے روئیوں میں تبدیلی لائیں اور پرداش رکھیں اور آج کا میسج یہ ہے کہ جب ہم سب مل کر کٹھے امن اور رواداری کے ساتھ رہیں گے تو میرا خیال میں ہم ہر مشکل میں ثابت رہیں گے بلکل ثابت قدم رہیں گے اور بڑی اخصر بات کی ہے اور یہ باتی ہے کہ احتیاط کریں سوشل ڈسٹنس رکھیں اپنا خیار رکھیں دوسروں کا خیار رکھیں اور اگر کوئی کرونا پوزیٹیو ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ گھر میں تو رشتہ داروں میں تو اس کو چھوٹ مت سمجھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوٹ سمجھتے ہیں اور درن لگتا ہے کہ کچھ مجھے نہ ہو جائے تو یار خدا نہ خواستہ وہ بھی آپ کا پیارہ تھا کس وجہ سے افیکٹیڈ ہو گیا تو اس کا خیار رکھنا بھی بہت ضروری ہے میں صحیح کہہ رہی ہے عمران صاحب یہ چیز بہت پانچنے میں پا جاتی ہے کیسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کوئی اچھوٹی چیز ہو گئی ہے ان سے دور رہا جائے تو کیسے خیار رکھا جائے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا سے افیکٹیڈ ہو جاتا ہے آپ کے کلیگ ہو جاتے ہیں جشتدار ہو جاتے ہیں یا گھر میں تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اللہ نہ کہہ پہلے تو اس موزی مرض میں کوئی بھی مختلع ہو اگر خدا نہ خواستہ کہ مختلع ہو بھی جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیئیں گا انسان سب سے پہلے تو انسانیت ہمارے اندر بیئیں گا انسان اس کا ہر حوالے سے خیال رکھی اس کا جو بھی اوسیبال ہے اس کی طریق میں وہ کوشش کریں اس کا ایسولیٹ کریں ایسولیٹ ہونے کے بعد وہ بندے کی بھی دل میں آتا ہے کہ شاید نہ چھوٹ پنیوں نہیں اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں ہر چیز کا علاج بھیجا ہے ہم اس کا ایسولیشن میں رکھیں سات ہی ساتھ ہم اس کے ساتھ تھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سوشل اس کا وقت ہے میٹسنج ہو گئی اس کی فود ہو گئی فود سپنیمنٹ ہم اسے اچھے سے اچھا دیں اس کا خیال ہے انچانلہ تعالی اللہ تعالی کی مربانی ہے کہ جنیا میں جتنی تیزی تھی یہ مرض بڑا ہے تو اتنی ہی تیزی سے لوگ سے جابی ہو نیتفی لوگوں کے بھی ہیں تو اگر ہم اپنی حمد سے حوصلے سے اور دنیا میں کوئی بھی کام ہو اگر ہماری مضبوط ہے اور ہمارا اللہ پہ بلیو ہے تو میرا یقین ہے کہ ہم اس مرض سے اس مصیبت سے اس مشکل سے نکل سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی دوست کو ہو جاتا ہے تو ہمیں کہیں بھی اس کو جسکریج نہیں ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے آج کا میسیج بھی شاید اس فورم سے دینا ہے تو ہمیں دو باتیں کروں گا کہ ہماری یہاں سلوگن ہے کہ کلونہ سے لڑنا ہے درنا نہیں میں اس کے خلاف ہوں لڑا نہیں جاتا یہ آفت اللہ کی طرف سے ہمیں ان حالات میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے اور دوسری بات کہ میں آج جو ہمارا ٹاوپک تھا معاشرتی رویہ نفرت انگیز رویہ معاشرتی تشکیت اس حوالے سے کہوں گا رویداری کے حوالے سے کہ اگر ہم ایک ہی بات پر مل کریں جو میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے کہ خیر الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے اگر میں اپنا رویہ بہتر رکھوں گا اس میں ہر چیز آجاتے ہیں میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنوں گا تو انشاءاللہ دوسر سائٹی میں بہترین جائیں بہترین جائیں بہترین شکریہ ہماریان رشید لیری ایڈوکیٹ صاحب سے آپ کا بہتر شکریہ آپ تشریف فرماتا ہے ہماریان رشید خاکوانی تھی آپ کا بہتر شکریہ آپ تشریف آپ کا شکریہ اللہ تعالی آپ